آپ نے جم جا کے ورک اوٹ کیا ہے یا نہیں کیا یہ سٹریچز ہر کسی کو روزانہ کرنی چاہیے سب سے پہلے شروع کریں گے توہ ویچ ہیمسٹرنگ سٹریچ سے یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں کلائنٹ کی آورال موبیلیٹی چیک کرنے کے لیے ان کی لور بیک اور ہیمسٹرنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو یا لور بیک یا کھوڑ لیمیٹیشن ہو تو وہ بھی اس کے تھوہ ایڈنٹیفائی ہو سکتی ہے یہ ایک بہت ہی فائدے مند سٹریچ ہے آپ کے ہیمسٹرنگ سکافز اور لور بیک کی سٹریچ کے لیے اس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ نے اپنے فیٹ شولڈر ورثہ پاتھ رکھنے ہیں اور آپ اپنے ٹوز کو ریچ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی تھائیز اور شنز کے اوپر سے ہاتھ کو سلائی کرتے ہوئے ہماری نیکسٹ سٹریچ ہے سٹینڈنگ کواڈ سٹریچ کواڈ ریسپس کو سٹریچ کرنے سے آپ کی فلیکسیبیلیٹی اور موبیلیٹی انکریز ہو سکتی ہے آپ کے نیز اور ہیپ چوائنٹس کے اندر اگر آپ کے نیز ہیپس یا لور بیک میں پین رہتی ہے تو اس کی ایک وجہ ٹائٹ کواڈ ریسپس بھی ہو سکتی ہے یہ سٹریچ آپ کے مسکیلو سکیلیٹرل پین کو کم کرنے میں مدد کرے گی ہیپ ایڈکٹر سٹریچ فلور پہ بیٹھ کے اپنے پاؤں کے سولز کو ساتھ چھوڑیں گے ہیلز کو اپنے گروئن کی طرف پول کریں گے ایس کلوز ایس کمفرٹیبل اپنے فور آم تھائی پہ رکھ کے ون بائی ون چنٹلی پوچھ کریں گے فلور کی طرف آپ چاہیں تو دونوں ٹانگیں ایک ساتھ بھی فلور میں پوچھ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو پین فیل ہو آپ نے اس پوزیشن کو ہولڈ کرنا ہے 30 to 60 سیکنڈز آسان الفاظ میں ایڈکٹر سے مراد انر تھائی کے مسلز ہیں اس سٹریچ سے آپ کے انر تھائی اور اپر لیکس کی موومنٹ پین فری اور انریسٹرکٹیڈ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گروئن فلیکسیبیلیٹی آپ کے گروئن سٹرین انجریز کو بھی پروینٹ کرنے میں مدد کرتی ہے موونگ آن ٹو دی اپر باڈی اس میں آپ نے اپنی رائٹ آم اپنے لیفٹ آم کے نیچے سے سلائیڈ کرنی ہے جب آپ کا شولڈر فلور کے ساتھ ٹچ کرے آپ نے اس پوزیشن کو ہولڈ کرنا ہے for up to 5 to 7 breaths نیکس ٹرچ ہے چائل پوس آپ نے اپنا پیلویس ڈروپ کرنا ہے into the floor on top of your feet آپ کا سر زمین کے ساتھ ٹچ رہے گا آپ کی فنگرز پوائنٹ کریں گی فورڈ اپر ٹریپس میں سٹریچ کے لیے آپ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنی انگلیوں کی مدد سے اور اس کو ہولڈ کریں گے پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے موونگ آن ٹو کوبرا پوس کوبرا پوس ہمارے سپائن اور بیک کے بہت سارے مسلز کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے جس میں سپائنل ایکسٹینسلز گلوٹیس میکسیمس اور ہیمسنگ شامل ہیں اس سٹریچ سے نہ کہ صرف بیک بلکہ فرنٹ بوڈی انکلوڈنگ چیسٹ ایبڈومینس اور سویس مسلز بھی سٹریچ کرتے ہیں مسلز کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے پوشچر ان بیلنسز کو بھی درست کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے جل لوگوں کو ہنچڈ بیک یا راؤنڈ شولڈرز کا مسئلہ ہے وہ اس کو ضرور پرفورم کریں چائل پوس جہاں پہ مسلز کو سلائٹلی سٹریچ کرنے میں مدد کرتا ہے کوبرا پوس انہی مسلز کو سٹرنٹھن کرتا ہے ان دونوں سٹریچز کو دو سے تین دفعہ پرفورم کریں گے اور 30 to 60 سیکنڈ ہول کریں گے جس پوزیشن میں آپ کو تھوڑا سا سٹریچ فیل ہو لاسٹ بر نور لیسٹ شولڈر سٹریچ اس شولڈر سٹریچ میں آپ اپنی بازو کو فلیٹ کریں گے فلور کے ساتھ یہاں تک کہ آپ کے شولڈر فلور پہ رسٹ کریں اور اس پوزیشن کو 30 to 60 سیکنڈ تک ہول کریں گے یہ آپ کے سٹف شولڈر کی موپلیٹی کے لیے بہت ہی مفید سٹریچ ثابت ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی like always give it a try let me know how did it go